تیرے چکڑوں پہ پلتے ہیں تیرے چکڑوں اور آپ کے والد کا نام سید حبیب شاہ تھا آپ کی والدہ درویش مخدوم عربی دیانہ رحمت اللہ علیہ کی صاحب زادی تھی آپ حضرت امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی اولاد امجاد سے تھے آپ کے اجداد 801 ہجری میں عرب سے سن تشریف لائے اور بلڑی میں آباد ہوئے جو حیدر آباد کے جنوب میں واقع ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی ولادت حالہ حویلی میں 1689 عیسوی کو ہوئی اور یہ اورنگزیر آلمگیر کا دور حکومت تھا آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی جو ایک نیک پاک باز خاتون تھی آپ کے ابتدائی اساتذہ میں آخن نور محمد بھی ہیں جنہوں نے اس منارہ نور کی بنیاد میں اپنا کردار ادا کیا آپ نے جوانی میں ہی حصول تصوف کے لیے کسیر سیاحت کی لسبیلا، مکران، کاتھیاوار، جلیل مر اور ملتان سمیت کئی شہروں کا سفر کیا اور کثیر اولیاء علماء سے اقتصاب فیض کیا آپ نے کوٹری کے ایک رئیس مرزا مغلبیگ کی یتیم بچی سے شادی کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ دکھی انسانیت کو سہارا دیا آپ نے سترمی اور اٹھاروی صدی کے کئی انقلاب دیکھے اورنگزیب آلمگیر کی وفات مغلیہ سلطلت کا زوال کلہڑا خاندان کی خود مختاری نادر شاہ کی حملے احمد شاہ عبدالی کی لشکر کشی سمیت زمانے کے اس اتار چڑھاؤ نے آپ کے فکری مشاہدے کو بہت مضبوط بنا دیا جس کا آکس ہمیں شاہ جو رسالوں میں بخوبی نظر آتا ہے آپ کی شائری کے سبب سندھی زبان آج زندہ زبانوں میں شمار ہوتی ہے حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ نے سترہ سو چھپن یسمی بھٹ میں وصال فرمایا اور وہیں آپ مدفون ہوئے سندھ کے مشہور حکمران غلام شاہ نے آپ کا خوبصورت نظار تعمیر کروایا اور سکھر کے مشہور و معروف خطات اور نکاش سے روزے پر نکاشی کروائی آپ کا مازار آج بھی مرجائے خلائے تھے مجھے کر دے موافق نہیں رکھو لے شکریہ موسیقی